جائیں دوستو اندی ماترہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ منیپور کی نیوز نیوز میں آنا بند ہو گئی تو یہ مدہ ختم ہو گیا تو شاید آپ غلط ہیں یہ مدہ بھی ختم نہیں ہوا ہے سی بی آئی کو جب سے وہاں کے کیسز سوپے جانا شروع ہوئے ہیں ان کیسز میں کہیں نہ کہیں تیزی ضرور آئی ہے لیکن کیا یہ تیزی کسی کام کی ہے یا یہیں کہیں بھیڑ میں گم جانے والی تیزی ہے یہ ہم کو آنے والے کچھ دنوں میں پتہ ضرور چلے گا کیونکہ اگر ہم بات کریں منیپور کی تو منیپور میں سی بی آئی جانچ کے دائرے میں آئے شروعاتی گیارہ ماملوں کی تفتیش کے لیے پولس اپنرکشک یعنی کی ڈی آئی جی رینک کے تین ادھکاریوں سمیت 53 ادھکاریوں کو سوچی جاری کر دی گئی اس میں کل دو مہیلہ ڈی آئی جی رینک کے ادھکاری سمیت 29 مہیلہ ادھکاری شامل دراصل منیپور میں بھڑکی ہنسہ اور مہیلہوں کے ساتھ ہوئے امانوی اپرادوں کے سلسلے میں درج قریب 65 سو سے ادھک ایف آئی آر میں سے 11 اتی سمویندنشیل ماملوں کو جانچ کا زمہ سی بی آئی کو سوپا گیا ہے ساڑھے چھے ہجار ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کیندر اور منیپور سرکار نے ان ماملوں کو منیپور پولس سے لے کر سی بی آئی کو سوپنے کی بات سپریم کورپ میں مان لی تھی وہیں 133 دیوست کے افسر پر پران منترین این موڈی نے لال کلے پر دھوجہ روحن کے بعد لال منیپور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں میں منیپور میں ہنسہ کا دور چلا ماں ویٹیوں کے سممان سے کھلوار ہوا لیکن آج وہاں استطیتی سامانے ہو رہی ہے شانتی لوٹ رہی ہے کیندر اور راجے سرکار شانتی بہالی کے لیے کام کر رہی ہیں دیش منیپور کے لوگوں کے ساتھ ہیں انہوں نے آگے کہا کہ کیندر اور راجے سرکار مل کر سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے بھرپور پریاز کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گے جب ہم اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ پل ایسے آتے ہیں جو اپنی امیٹ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اس کا پرابہ صدیوں تک رہتا ہے اور شروعات میں یہ گھٹنا چھوٹی ضرور لگتی ہے لیکن وہ انیک سمسیاؤں کی جڑ بن جاتی ہے 1200 سال پہلے اس دیش پر آکرمن ہوا لیکن تب پتہ نہیں تھا کہ ایک گھٹنا دیش پر ایسا پر بھاو ڈالے گی کہ ہم گلابی میں جگڑتے جائیں گے جس کا منچہ ہاں ہم پر آ کر سوار ہو گیا سب سے پہلی بات مانیپور میں جو ہنچہ بھڑ کی اگر ہم اس کو سمجھنے کوشش کریں تو مانیپور میں تین مہی کو سب سے پہلے جاتی ہنچہ کی شروعات ہوئی تھی مانیپور میں جاتی ہی جھڑ پہ ہوئی تھی اس کے بعد ہنسا میں اب تک قریب 160 سال زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور سیکڑوں لوگ گھائل ہوئے ہیں مانیپور کی آبادی میں مانیپور کی سمجھنے کی سنکھیہ لگ بھگ 53% ہے اور وزاہتر امفال گھاٹی کے رہنے والے ہیں ککی اور ناگہ سمجھنے کی آبادی 40% سے زیادہ ہے اور یہ لوگ پہاڑی جلوں میں رہتے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں مانیپور کی ویواد کی قارن کی تو ککی سمجھنے کی کو انسوچیت جنجاتی کا درجہ ملا لیکن میتہ ہی انسوچیت جنجاتی کا درجہ مانگ رہے ہیں ناگہ اور ککی کا صاف ماننا ہے کہ ساری وکاس کی ملائی مول نگاسی میتہ ہی لے لیتے ہیں ککی زیادہ تر میامار سے آئے ہیں مانیپور کے چیف منسٹر نے موجودہ حالات کے لیے میامار سے گھسپیٹ اور عوید ہتھیاروں کو ہی ذمہ دار بتایا ہے قرید دو سو سالوں سے ککی کو سٹیٹ کا سنڈکشن ملا ہوا ہے کئی اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ انگریز ناغاؤں کے خلاف ککی کو لائے تھے ناغہ انگریزوں پر حملہ کرتے تھے تو اس کا بچاو یہی ککی کرتے تھے بعد میں عدیتر نے عیسائی دھرم سوئی کار کر لیا جس کا فائدہ ملا اور اسی سٹیٹس بھی مل گیا وہیں کچھ دنوں پہلے ہی کرن رجیجو نے بھی سارکار کو کہا کہ ککی اور میتہی دونوں سمودائے کے لوگوں کو اپیل کری گئی لیکن انہوں نے نہیں سنی ان کے بیچ کے مدبید بہت پرانے ہیں لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر شانتی بھال کی جائے کیندری منتری نے کہا کہ ہنسا کی گھٹنا کم ہوئی ہے لیکن دو سمودائے کے بیچ گیپ کافی بڑھ گیا ہے سرکشابل سیدھے گولی نہیں مار سکتے کیونکہ دونوں سمودائے آتنکوادی نہیں ہیں ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں منیپور پر ہنسا اور راجنیتی دونوں ہی نہیں ہونی چاہیے بتا دیں کہ بدوار کو راحل گاندی نے سنسط میں موڈی سرکار پر آروب لگایا تھا کہ آپ نے منیپور میں بھارت ماتا کی حتیہ کری سب سے بڑی بات راحل نے کہا کہ آج کی سچا یہ ہے کہ منیپور نہیں بچا ہے آپ نے منیپور کو دو بھاگوں میں باٹ دیا ہے منیپور میں ہندوستان کی حتیہ ہوئی ہے راحل گاندی نے کہا کہ آپ منیپور میں بھارت ماتا کے رکھوالے نہیں حتیہ رہے ہو آپ دیش بھکت نہیں ہو آپ دیش دروہی ہو راحل گاندی نے کہا کہ میں منیپور کے ایک ریلیف کیمپ میں گیا تھا وہی راحل گاندی کے بیان پر پلٹوار کرتے ہو سمجھتی رانی نے کہا تھا کہ ان کا اتحاس خون سے بھرا ہے جن لوگوں کی حتیہ ہوئی وہ ان لوگوں کو نیائے کی کٹ گھر میں نہیں لا سکتے اس لیے میں ان کا ذکر صدن میں کر رہی ہوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ منیپور پر چرچہ ہو ہمارے نتاؤں نے کہا کہ ہم چرچہ کے لیے تیار ہیں بھاگے ہیں یہ ہیں ہم نہیں بھاگنے کے پیچھے کارن کیا ہے گرہ منتری جب بولیں گے تب پتہ چل جائے گا مطلب یہ بات مانسون ستر کی ہے جو بھی کچھ دنوں پہلے ہی ختم ہوئا ہے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا منیپور کی سمسیہ کے اوپر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سوڑی فیلالت نہیں جائے جائے بھارات